حضرت انس رضی اللہ عنہ سر روایت ہے اشارت فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت سے صحابہ کرام بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غنودگی کی حالت میں سر جھکھائے ہوئے بیٹھے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور مسکرانے لگے صحابہ کرام سے جب مسکرانے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کی بس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے یقیناً آپ کا دشمن ہی لا وارث اور بے نام و نشان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کوسر کیا ہے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ واللہ رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوسر ایک جنت کی خاص نہر ہے جس میں خیر کثیر ہے روز قیامت میری امت حوز کوسر پر پانی پینے آئے گی اس حوز پر پانی کے پیالے آسمان کے ستاروں کی برابر ہوں گے دوستو سورہ کوسر کے وظائف تو بے شمار ہیں لیکن ایک وظائفہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا لیں تو حقیقت میں خیر کثیر حاصل ہو جائے وظائفہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں سورہ کوسر کو تین پانچ یا سات مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کریں مثال کے طور پر جب خواتین گھر میں کھانا بنا رہی ہوں تو کھانے پر ہی دم کر دیں آپ گاڑی میں پیٹرول بھروا رہے ہیں تو پیٹرول کی ٹنکی پر دم کر دیں جب اپنے روپے پیسے پرس میں رکھیں تو اس کے اوپر دم کر دیں جب بھی اس میں سے پیسے نکالیں اس کے اوپر دم کر کے نکالیں اس کے علاوہ دولت کی فراوانی اور خوشالی حاصل کرنے کے لیے سورہ کوسر کا خاص وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک سو انتیس مرتبہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر اپنے پیسوں اور اپنے مال پر اس پر دم کر دیا کریں جب تنخواہ آئے اس پر ایک سو انتیس مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں یعنی اس کو اپنا معمول بنا لیں چند ہفتوں میں چند مہینوں میں آپ خود برکتوں اور خیر کسیر کا مشاہدہ کریں گے یہ عمل نہ صرف دولت اور خوشالی کے حصول کیلئے مجرب ہے بلکہ دنیا کا ہر اٹکا ہوا کام اس عمل کی کرنے سے حل ہو جاتا ہے چنانچہ بزرگان دین فرما دے ہیں کہ اگر آپ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کا قصص سے تلاوت کریں جوب کا کوئی مسئلہ ہے میریٹ کے مطابق آپ کی پرومشن نہیں ہو رہی کہیں ٹرانسفر کا مسئلہ ہے یعنی زندگی کی جتنے بھی مسائل ہیں اور رکاوٹیں ہیں وہ اس صورت کی مدد سے آپ دور کروا سکیں جو بھی خواہش ہو اس کو دل میں رکھ کر صورت کو بے حساب پڑھیں اس کی برکت سے آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ اللہ اکبر کبیراً والحمدللہ کثیراً وسبحان اللہ وقت و وسیلہ جزاک اللہ